بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وبعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروریم انوار رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے ہم جس رب سے معاملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں کیونکہ اس کا قائدہ ہے کہ اس کے ساتھ جو جیسا گمان رکھتا ہے اس کو اسی گمان کے حساب سے عطا فرماتا ہے چنانچہ صحیح بن حبان کی روایت ہے حضرت ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق ہوتا ہوں اگر اس نے اچھا گمان رکھا تو اس کو اچھا ملتا ہے اور اگر برا گمان رکھا تو اسے برا ملتا ہے اب انبیاء اکرام کی صیرت کو پڑھئے کیسے انہوں نے اللہ سے اچھا گمان رکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے انگارے میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن اللہ پر اعتماد ہے چنانچہ آگ ان کے لئے گلے گلزار بن جاتی ہے حاجرہ علیہ السلام کو دیکھئے کہ بیاب ہو گیا سرزمین میں ان کو بسایا جا رہا ہے ابراہیم سے پوچھتی ہیں کہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ کچھ جواب نہیں دیتے ہی ہیں بار بار پوچھ رہی ہیں تب کہتی ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں تب کہا ایدن لا یدیعنا اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں رسوان نہیں کرے گا اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا چنانچہ حضرت حاجرہ اور ان کے ننہ بچے کے لیے عابض زمزم جاری ہوتا ہے جو ہر مرض و غرض کے لیے آج تک کافی ہے سارے انسانوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کو لے کر کے نکلتے ہیں سمندر سامنے میں ہیں پیچھے سے تاقب کرتے ہوئے فرعون اپنے لاو لشکر کے ساتھ آ رہا ہے پریشان ہیں سب لوگ لیکن بن اسرائیل جب شکایت کرتے ہیں کہ اب تو پکرے جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کل لا انما یا ربی سیادی ہرگز یہ ایسا ہو نہیں سکتا اللہ ہمارے ساتھ ہے جو ہماری رہنمائی فرمائے گا چنانچہ سمندر میں راستہ بن جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا برا گمان کریں گے تو برا معاملہ ہوگا صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام ایک دن ایک دیہاتی کی عیادت کرنے کے راوی کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام جب کسی مریض کے پاس میں جاتے تھے تو عیادت کرتے ہوئے کہتے تھے لاباس تہورن انشاءاللہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گی اس نے کہا تہورن کلا بل ہی حمہ تفور او تثور علی شیخ کبیر تزیروہ القبور ہرگز نہیں کیا یہ تہور ہے یہ گناہوں کو مٹانے والی بیماری ہے بلکہ یہ بھرکتا ہوا بخار ہے جو بڑھے انسان کو لاحق ہوا ہے قبر تک پہنچا کر رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو کہتے ہیں فَنَعْمْ اِذَنَ اگر تم اللہ کے تعلق سے ایسا ہی گمان رکھتے ہو تو ایسا ہی ہو اس لئے میرے بھائیوں اپنے رکھ کے ساتھ اچھا گمان رکھئے اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ کے فرمان کو یاد کیجئے اَمَّنْ يُجِبُ الْمُتَّرَّ يَدَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّو وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَئِلَاهُمْا اللَّهِ کون ہے جو پریچانے حال کی پریچانی کو دور کرتا ہے اور اس کی دعا قبول کرتا ہے اور زمین میں تمہیں خلافت ادا کرتا ہے ہے کوئی اللہ کے علاوہ اگر آپ رزق سے محروم ہیں اگر آپ غریب ہیں تو اللہ رب العالمین کے فرمان کو یاد کیجئے وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کے زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے جانور ہیں چلنے پھرنے والے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے پاس ہے آپ جو بھی ہیں اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا اللہ کے ساتھ برا گمان رکھیں گے آپ کے ساتھ برا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلِّ اللَّهُمْ لَنَنَ بِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ